ایک چیز تم گانٹ واند کی سمجھ لو کہ سیلیکشن ہوتا کیسے ہے اس چیز کو ہم آپ کے دماغ میں بار بار ڈالتے ہیں سامن طور پر جو بیدہارت ہی ہیں بیدہارت ہی ہیں چار پرکار کے ہیں چار کٹیگری میں بانٹایا سکتا ہے بیسے ایک کٹیگری الگ بھی ہو سکتی ہے جیسے تین طرح کی یاد داست ہے ایک ہوتے ہیں بیجولائیز لنڈر بیجولائیز لنڈرز کو اچھا لگتا ہے بورڈ پر لکھایا جائے کیونکہ ان کی میموری کا سوارو فوٹو جینک ہوتا ہے انہیں اچھا لگتا ہے کلرس میں ایسا نہیں سب ہی کو لگتا ہے بہت کم تھوڑا بہت انتر ہے ایسا نہیں کہ بیجولائیز لنڈر کو جس کی پرسنٹیج جیدہ اس کو کچھ جیدہ اچھا لگ سکتا ہے لیکن لگے گا جروع اسے ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کرنا انڈر لائن کرنا بورڈ پر لکھا ہوا ہونا اسے اچھا لگتا ہے ایک ہوتے ہیں آڈیٹری لنڈر جنہیں سن کر اچھا لگتا ہے اپنی ہی آواز کو وہ سنتے ہیں تو ان کے کان میں پڑھتی ہے بول بول کے پڑھتے ہیں تو انہیں اچھا لگتا ہے ایسے لنڈرز کو اپنی اس حیوٹ کو کسی بھی حیوٹ کو ایسی حیوٹ کو چینج کرنے ضرورت نہیں ہے یاد آپ بول کر پڑھتے ہیں تو یہ برائی نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ کسی کے ساتھ روم سیئرنگ میں نہیں پڑھائی کر سکتے لائبرری میں بھی پڑھنے میں اسویدہ ہوگی کیونکہ آپ بولو گے اور بولے بنا آپ کو یاد نہیں ہوتا اور دوسروں کو لائبرری میں دیکھت آئی گی انہیں بولتے ہیں آرڈیٹری لرنر انہیں کچھ لکھاؤ یا مطلب لکھاؤ لیکن انہیں اچھا لگے گا سر لیکچہ دے رہے جلدی سمجھ میں آ جائے گا یہ مالا پورا سیکشن پڑھانا تھا سیکشن میں سے کچھ چیز بول دی سر نے تو اب سیکشن سمجھ میں آ گیا اب یاد ہو گیا وہ کونسی چیز ہے آرڈیٹری لرنر ایک ہوتے ہیں کانیتھیک لرنر کانیتھیک لرنر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرنے ہی لیتا تب تک نہیں اسے یاد ہوتا سمجھ میں بھی نہیں آتا کرنے کا مطلب کیا ہے ایسے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ سیلف اسٹیڈی پسند آتی ہے انہیں سیلف اسٹیڈی کر لیتا ہے وہ کانیتھیک نیچر کے ہیں جب تیچر نہیں لکھا رہا ہے تو اسے لگے کلاس بیکار ہے بخواس کلاس ہے کلاس بخواس نیچر کی ہے تو لکھانا جیسے لکھا ہوئے تو لگے گا کہ کچھ پڑھائی ہو رہی ہے نہ لکھایا تو پڑھائی نہیں ہو رہی ہے دوسرے نیچر کے والوں کو یہ پسند نہیں آئے گا کانیتھیک یاد بھی ہوگا تو لکھ لکھ کر اب پرشنی یہ ہے کہ کیا ایک ہی سو روپ پہ ہوتے ہیں کہ یہ سیم کہ ایک کانیتھیک ہی ہوگا تو صرف کانیتھیک ہوگا ایک آڈٹری ہوگا تو آڈٹری ہوگا ایک نہیں ایسا نہیں یہ تینوں پرسنٹیج کتنی کتنی ہوتی ہیں تیتیس تیتیس اور تیتیس ہوتی ہیں لیکن اب بچہ ایک تو ہو سکتا ہے کہیں چونتیس ہو جائے کہیں پیتیس ہو سکتی ہیں اس کا مطلب دوسرے تھوڑی تھوڑی کم ہوگی ہوگی سمجھ کیونکہ اس سارے کا یوگ ہنڈر ہے دماغ کو کم جیادہ نہیں بھیجا پرماتوان ہے سب کو برابر بھیجا ہے برابر دماغ ہے آپ اپنے سوروک کو پہنچانی آپ کسی کے ساتھ شیئرنگ میں رہتے ہو اور آپ آڈیٹری لنڈر چھوڑ دو روم چھوڑ دو اس سے کہو بھئی تو الگ لے لے میں الگ لے لے میری پڑھائی جائیں آڈیٹری لنڈر کو اپنے موبائل میں ریکورڈنگ کر لینی چاہیے اپنی ہی وائس اسی کو سننا چاہیے اور بیسے یہ تینوں کام کرنے چاہیے تو یہاں کلاس میں ہم کوسس کرتے ہیں کہ تینوں ہوں آپ کو ہم بولتے ہیں آپ کو سمجھ میں آتا ہے لکھواتے ہیں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ جا کے منن کیا کرو منن کیا کرو مطلب ویزولائز لنڈر کام میں آنکھیں بند ہیں اچھا سر نے کیا لیکچر دیا تھا کیا ہے تو اس کو آپ ویزولائز کرو ٹھیک ہے یہ تو آپ کی لنڈنگ کی بات ہے لیکن یہ لنڈنگ کب کام آتی ہے جب آپ کو تھوڑا یہ سمجھنا پڑے گا کہ میں کیسا ہوں جب آپ کو یہ پتہ نہیں تب تک تو آپ یہ دکت ہے ہی دکت ہے آپ سوچو کہ کوچنگ جوائن کر لی اب دپاس ہو جائیں میں نے پہلے بھی ایک ادھار دیا تھا کیونکہ پیچر کا کام کیا ہے جو بسے ہے اسے پڑھانا سمجھانا اور پڑھانا سمجھانا بتا دیا آپ نے تو وہ اس بیریکٹ سے اٹھ کے آپ کے دماغ کھانا چاہیے اور آپ کے دماغ میں کوئی نہیں پہنچا پایا آپ کو سمجھ تو خوب آیا لیکن آپ کے دماغ میں نہیں پہنچا پایا آپ کو یاد نہیں کروا پایا تو پڑھا ہی نہیں وہ کلاس ہو ہی نہیں کلاس نہیں ہو مطلب ایسا پڑھا جائے جس سے کہ دماغ میں استھر ہو جائے اب استھر جو ٹیچر کر کے بھیجتا ہے وہ بہت پکا نہیں ہوتا کچھا ہوتا ہے اور پکانا آپ کو اپنے گھر پہ ہے بار بار سوچ کے اب مان لو اس نیچر کا گھڑا ہے اور اس میں سارے میں سراغ ہو رہا ہے اور ہم نے یہاں سے خوب پانی ڈالا اس میں بھرے گا کیا اب وہی حالت آپ کی ہے ہم روز بھر کے بیجتے ہیں پورا پورا بھر کے بیجتے ہیں یہ سیکشن کیا کل میں نے بلکل یاد نہیں کرا کے بھیجے تھے جتنے سیکشن پڑھا رہا ہم سارے یاد کرا کے بھیجے یہ گارنٹی ہے کہ سی آر بیجتے ہیں پورا ہی سیکشن صرف ہیڈلائنز نہیں ہیڈلائن ہیڈلائن یاد کرا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے پورا ہی سیکشن اتنے اچھے آ سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کسی بھی بیکتی کو کہ تمہارا من کرے وہاں سے پوچھ لو کیا آپ ایسا لگتا نہیں کہ ایسا ہو جائے تو لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ بہت بڑا سٹیکچر بنانا ہوتا ہے تو ایک ایک اینٹ چننی ہوتی ہے ایک لگائی پھر ایک لگائی پھر ایک لگائی اوٹ پٹاگ رگ تو گر جائے گی تو اس کی گتی بہت سپیڈ والی نہیں ہو سکتی دھیمی ہو بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹائٹلز کو پڑھ لیا آپ نے اور سی آر پی سی ختم ایک لیکچر میں ختم ایسے نہیں ہو سکتا نہ ختم ہوئی بلکہ وہ ایک گھنٹہ آپ نے برباد کیا ایک سیکشن پڑھا لیکن وہ آپ کو اتنے اچھے سے آیا تب آپ نے اپنے سمیہ کا صدقیو کیا تو اس طرح کے اسٹوئنٹ کا جو ایس ون ہے یہ سارے کے سارے سراخ بند کرنے پڑھیں گے سراخ بند کیسے ہوں ریویجن اگین اینڈ 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 ایک بار ڈلی سے میں اپنے کسی رشتداد سے بیس ہزار روپے ادھار لے کے آیا بہت پرانی بات ہے میری ماں نے میں جو بھیجا اور میں ان پیسوں کو لے کر آ رہا تھا تو میرے پاس تھلا تھا ایک جو کسانوں کے یہاں خاد کے کٹے آتے خاد کے کٹے کا جو تھلا بنا لیتے وہی تھلا میرے پاس اور اسے بیس ہزار روپے رکھے دیں اور میں جب ڈلی سے گاؤں پہنچا تو میں بیس بار اسے دیکھوں بار بار جو رکھلو پھر میں دیکھوں رکھے تو ہیں پھر میں دیکھوں وہ طریقہ تو ٹھیک نہیں تھا لیکن آپ کے لئے ٹھیک ہے آپ یہاں سے پڑھ کے گئے تو بار بار دیکھو ٹٹول کے دماغ میں ہے یا کسی نے جیب کٹ لی گھر جاؤ تو ربائز کرو پھر دیکھو بار بار دیکھو اس کو کہیں چائے کی تھڑی والے کے پاس بھی گئے ہو تو اسے بھی بتا دو کہ ایسے ہم نے پڑھا سی آر پی سی اب اسے نہیں آتا فری بیٹھا ہے تو سنا دو اس کو بتا دو کسی سے دوست سے بات کرو ان سراخوں کو بند کرنے کا سمیہ ہو گیا یہ بند ہو جائے گا یہ گھڑا بھر جائے گا جس دن یہ گھڑا بھر جائے گا آپ کو کوئی اسپل نہ بنا پائے گا کیونکہ اس گھڑے کے پانی کا یوپیوگ ہونا ہے اور پانی کا مطلب ہے پانی روپ کا مطلب ہے جو کچھ بھی آپ کامپلیشن کے لئے تیار کر رہے ہیں اور ایک ایک گھڑا ایسا ہے الٹا رکھا ہے اور کتنا بھی پانی ڈال لو گھڑے میں آئے گا ہی نہیں یہ سب جا رہا ہے دھر جائے اب ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا کون چاہتا ہے کہ ہمارا گھڑا الٹا بنا رہی ہے تو اسے ایک کام ضرور کرنا چاہیے وہ اپنے ٹیچر سے جیادہ سے جیادہ پرشن کرے آپ پرشن کرو گے تو مجھے کبھی بھی برا نہیں لگے گا میں آپ کی اس بات سے کبھی کنٹھت نہیں ہوں گا کہ آپ مجھ سے پرشن کر رہے ہیں لیکن آپ نے جیسے ہی پرشن کرنا شروع کیا تو جیسے سمجھ لو کہ یہ گھڑا سیدھا ہونے کے کغار پہ سمجھ میں آنے لگیں گی نہیں سمجھ میں آ رہا کوشن اللہ سر نے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات اور تھوڑے ہی دن میں آپ کو یہ سب سمجھ میں آنے لگے گا اس گھڑے میں سراخ نہیں ہے لیکن یہ گھڑا یہ بھی کرتا ہے کہ یہ کبھی کلاس آتا ہے اور کبھی کلاس نہیں آتا اس کی مجبوری یہ نہیں ہے کہ یہ کلاس نہیں آتا اس کی مجبوری ہے کہ اس کا پانی باہر جا رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آتا کلاس میں اور پھر کرتا ہے کیا کریں گے اس کا منتیار نہیں ہوتا ایسے اسٹرونٹ کو کلاس میں اپنی سرم کو چھوڑنا چاہیے اس سے زیادہ سے زیادہ پرشن کرنے چاہیے اپنے ٹیچر کے ساتھ اور اس سے پتہ نہیں چلے گا کہ گھڑا سیدھا ہو گیا اب سب کو سمجھ میں آنے لگ گیا سرو سرو میں ایک ججک ہوتی ہے کہ کیسے پوچھوں ایک سرم آئے گی سرماؤ مت ٹیچر سے آپ کا بہت اچھا سمبن ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ کی کیسی بھی ججک نہیں ہونی چاہیے ہاں ٹیچر تھوڑا سا کٹھوڑتا اپناتا ہے اور اس کے پیچھے کارن ہے کہ وہ آپ کے بھلے کیلئے کر رہا ہے کیونکہ وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہا ہے آن لائن کلاس میں یہ نہیں ہو سمبب ہے لیکن آف لائن کلاس میں تو ہم آپ کو ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہیں بہت سارے ایسٹوئنٹ کہتے ہیں یوٹیوب پہ بہت سارا مٹریل پڑا ہے لیکن آپ اس کامٹیشن میں ویسے ہی چھوٹے بچے ہیں جیسے سامانے طور پر آپ نے بچے کو دیکھا ہو بچہ ہاتھ چھوڑا چھوڑا کے بھاگے گا لیکن جب اس کو لے کے جا رہے ہیں تو ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے بار بار چھوڑائے گا بار بار پکڑ کر لے جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوڑا رہا ہے بار بار اس سے خشن کرنا چاہیے تیچر آپ کو ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہا ہے آپ کے کورس کو پورا کرائے گا سب کرائے گا لیکن وہ کورس پورا کرنا کا کوئی تعلق نہیں ہے جن لوگوں کے کورس پورے ہو گئے ہیں انہیں آپ سمجھو کہ کوئی یاد ہے نا ایسے ہی ہو ان باتوں پر میں گہرائی میں نہیں جاؤں گا کہ یہ گھڑے اس روپ میں کیوں بنے اسیے تو ہمارے ماتا پتا سماج اور ویبن لوگوں کے دین ہیں اب بری ہے تو بری ہے اچھی ہے تو اچھی ہے اس چرچہ میں میں جا سکتا ہوں لیکن میں جانا نہیں چاہوں گا کیونکہ ہم بہت زیادہ بسیان تر ہو جائیں گے اس لئے نہیں جانا چاہوں گا اور اس کا کوئی اپیوگ بھی نہیں ہے آج آپ ایسے کیوں ہیں آج جیسے ہیں نا ٹھیک ہے ہم کسی بھی نیچر کے ہیں چینز کرنا چاہتے ہیں بس ہم کیسے بنے اس سے ہمیں کیا تعلق وہ نکل گیا سمجھے وہ سڑا ہوا سمجھے لکھواز سمجھے پاسٹ گیا پاسٹ مطلب سڑا ہوا سمجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک اور ایک گھڑا یہ بھی ہے لوگوں نے بھر رہا ہے کسی بھی ٹیچر کے پاس تو سری بھی اس لیے جلا جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں اس کے کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے کبھی کوئی یوٹیوب کھول لے گا کبھی وہاں دیکھے گا یہ ایس تھری ہے یہ نیچر کا گھڑا ہے کہ اس نے کہیں دھنگ سے تیاری نہیں کی کہیں ملا تھوڑا تھوڑا کچھرا سب جگہ سے بھر لیا پریبار والوں نے کہا کوچنگ جوین کل لیں کوچنگ کیا کریں گے یوٹیوب پہ پڑھائیں نا لو بھی ہے وہاں پڑھائیں اس کے نوٹس لے لیے پری میں کہاں کیا مل لائے ایسے کوئی سسٹیمیٹک تیاری نہیں اور سسٹیمیٹک نہیں ہے تو یہ کچھرا ہے اور یہ کچھرا بھرا پڑھائیں ان لوگوں کو آٹھ آٹھ دددس سال ہو جاتے ہیں ان کامپیشنز کی تیاری کرتے ہوئے انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کچھرا بھر رکھا ہے اس کچھرے کو ہمیں نکالنا پڑے گا نہیں سسٹیمیٹک تیاری کرنی پڑے گی یہ کبھی کبھی پری پاس ہو جاتے ہیں میں بھی پاس ہو جاتے ہیں انٹریویو بھی دے لیتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے انہیں یہ اس طرح کی نیچر کا کوئی گھتی ہے تو اسے اپنے گروہ کے ساتھ اسپیسلی کنیکٹ ہونا چاہیے جو بھی آپ نے گروہ بنایا ہو جو بھی ٹیچر بنایا ہو جو بھی آپ کا کوچ ہے کہ سر میں نے کوئی سسٹیمیٹک پڑھائی نہیں کر رکھتی ہے کالیج کی پڑھائی ہے یونیسٹیز کی پڑھائی ہے وہاں کوئی سسٹیمیٹک پڑھائی نہیں ٹیچر آتا ہے ایک لیکچر دیتا ہے کوئی ٹاپک اٹھاتا ہے ٹاپک کے وہاں سسٹیمیٹک پڑھائی نہیں کالیج یونیسٹیز میں بھی چلا رہا ہوں میں بھی جانتا ہوں تو وہ ایک لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں اس کے دوسرے کے ساتھ کنیکٹیوٹی کا کوئی لینا درہ نہیں اور اس اگزام میں آپ کی ایک سسٹمیٹک کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے تو پہلے تو کہیں اس طرح کے سٹوڈنٹ S3 کو کہیں پر بھی ایک سسٹمیٹک کوچنگ لینی چاہیے ایک ہی ٹیچر کو دوسرا جرورت نہیں ہے ایک ساندھار ٹیچر ساری باتیں بتا دے گا کہ اس چیز کو ایسے تیار کر ایسے تیار کر ایسے تیار کر اس کچرے میں کچھ اچھا بھی مل سکتا ہے اس کا وہ اپیوک کر لے گا اور ایک اس طرح کا ابھی S4 نیچر کا ویکتی بھی ہوگا اسے کوچنگ خراب بھی ملے خراب سے خراب کوچنگ بھی یہ لڑکا پاس ہو جائے گا ساندھار کوچنگ کی کچھ جروبت نہیں کسی ساندھار ٹیچر کی جروبت نہیں تو بھی یہ پاس ہوگا یہ بلینڈ نہیں ہے لیکن چیزوں کو گھرن کرتا ہے اور ایک چھوٹی سی سمجھ ہے کہ جو گروہ جی کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے جو گروہ جی نے کہا صحیح ہے جو کچھ بھی اس میں ڈالو گے یہ بھر جائے گا اور اس کا سیلیکشن ہوگا اور جو ٹیچر مورخ بناتے ہیں کہ انہوں نے کچھ پاس کرا دی ہے ہم نے یہ وہ اسٹوینٹ ہیں جو صحیح پاس ہونے سے انہوں میں تمہارا کوئی یوگدان نہیں ہے یوڈی یوگدان ہیں تو ان جیسے اسٹوینٹ کو پاس کرانے سے ہیں یہ تو ہونے ہی تھے تم اس میں اپنا یوگدان لے کے بلکہ تمہیں انہیں پرنام کرنا چاہیے ٹیچرز کو پرنام کرنا چاہیے کہ یہ اس میچر کا ویکٹی ہے وہ اپنے گروہ کو اس طرح کا سماند بھی دیتا ہے چیزوں کو سمجھتا بھی ہے بیکار کی باتوں میں نہیں پڑتا یہ بتا دیا کوئی چیز ایمپورٹنٹ کیسے ہے مطلب اس کی سمجھ اچھی ہے کیا ہے سمجھ اچھی ہے اور اس کے پیچھے بھی وہی کارن ہے جیسے جن کے ان پرمانتما نے گھڑے بنا بنا کے بھیجے انہوں میں تو کوئی انتر کیا ہی نہیں ہم سب بلکل بھنبن ہیں لیکن جب ہمارے آپ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوا آپ نے کبھی سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں ایک جیسا بیبار کرتے ہیں سارے چھوٹے بچے ایک جیسے بیبار کرتے ہیں لیکن ماباپ انہیں خراب کرنے کی پوری کوشس کرتے ہیں جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے اسے شروع میں خوب ڈاٹتے ہیں اچھا ایسا ہے بدماس ہے یہ ہے وہ ہے اچھا تم بے وکوف ہو تم پتہ نہیں ہے تم کہہ کہہ کہ بدماس اسے بدماس ہی کر دوگے ہو جائے گا بڑا ہو بچے پالنا آسان تھوڑے گی بہت سمجھداری چاہیے یہ اس طرح کے بچے کوچنگ کا بھی نام روزن کرتے ہیں ٹیچر کو بلکہ ایسے اسٹوئنٹ کو نمن کرنا چاہیے ٹیچر کا کوئی اگران نہیں ہے ایک ٹیچر ہوتے تھے وہ ایٹی فائی پلس والوں کو ہی لیتے تھے انہ کا پورے دیس میں بڑا نام ہوا بہت سارے آئی ایٹین دیئے بنسل سر کے نام سے انہ کا بنسل انسٹیٹوٹ چلتا تھا نیچے والوں کو لیتے ہی نہیں تھے ایک دن میں نے کہا آپ کا کیا یوگدان ہے یہ ساندھر لوگ ساندھر آپ نہ ہو تو بھی ساندھر ہی بنیں گے آپ کا کوئی یوگدان نہیں ہے آپ کہو نا ایک ایڈ نکالو جو تھرڈ ویجنر ہے انہیں آئی ایٹی بنانے کی چھمتہ میرے اندر ہے آ جائے میں بنا دوں گا ایسا ایڈ نکال کے دیکھو اللہ بکباس بات ہے جو بیکار ہے تو بیکار ہی رہے گا اس کا ہم کیا کرے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ تھرڈ ویجنر والے وقتی کو جج بنا سکتے ہیں ہر حال میں بنا سکتا ہوں خراب سے خراب کو بنا سکتا ہوں یہ میں بات کرتا ہوں ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ کوئی اسلوینڈ اپنا لیں بن جائے کوئی بھی اپنا لیں کوئی بن جائے ٹھیک ہے نا تو یہ گلتی مت کریے گا آپ کہ جو میں آج پڑھا رہا ہوں اسے آپ تیار نہ کر کے آئے بھول رہے ہیں آپ انہیں سوراک کو بند کریے میں نے طریقے بھی بتا دیے ایسا مت کریے گا یہ آپ کے لاب کے لیے ہے میرا تو لاب آپ نہیں ہوگا پھر اور اور اسٹوینٹ آ جائیں اور اسٹوینٹ آ جائیں ایسے چلتا رہے گا لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ جو اسٹوینٹ آیا اور جس لکش کو لے کر جس وشواس کو لے کر اس نے سنسطھان کو چنا اس وشواس کو یہ سنسطھان پورا نہیں کر پائے جس وشواس سے آپ آئے ہیں پورا کرنے کے لئے ابھی تو آپ دیکھو ابھی بھی بچے جوئن کر رہے ہیں جیلو کے لئے جوئن کر رہے ہیں جس پندہ دن پہلے بھی جوئن کرنے والے ہوں گے اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہو صرف انسٹوٹ کو فائدہ ہوتا ہے تھوڑی سمیں دیجئے آپ تیاری کرنا شروع کر دیئے ہیں تو آپ کو تیار کرنا پڑے گا کہ اتنے دن بعد مجھے ایکزام دینا ہے کچھ اسٹووینٹ تھوڑے تھوڑے پڑھائی کرتے ہیں اور فڈا پڑ یہ بھر وہ بھر سارے ایکزام کا فرم بننے شروع کر دیتے ہیں یہاں فیل وہاں فیل پانچار ایکزام دیئے فیل ہو گئے ارے آر بہت تف ہے یہ تو میرے تو کیا تقدیر میں نہیں ہے تقدیر تو ہی لکھ رہا تھا تو ہی بھاگ پر بدھاتا تھا اور تو ہی اپنے تقدیر کا ستیا ناس کر رہا ہے اب تیار تو ہو بینہ تیاری کے کچھے گھڑے میں پانی پڑھنے کی کوسس پوٹ جائے گا آپ پوری تیار ہو جائیں سلیبس پورا ہو جائیں اچھے سے پڑھنا ہو جائیں کوشنس کو اچھے سے پڑھنے کوشنس کے آنسر آنے لگے اب کہو کہ میں اب ایکزام میں جانا ہے کبھی کوئی گجرات بھرتا ہے کوئی دلی بھرتا ہے کوئی کہیں بھرتا ہے جو گروہ جی نے کہا جو کچھ بھی اس میں ڈالو گے یہ بھر جائے گا اور اس کا سیلیکشن ہوگا حرام اور جو ٹیچر مورخ بناتے ہیں کہ انہوں نے کچھ پاس کرا دی ہے ہم نے ارے یہ وہ اسٹرونٹ ہیں جو اس طرح پاس ہونے تھے ان میں تمہارا کوئی یوگدان نہیں یعودی یوگدان ہے تو ان جیسے اسٹرونٹ کو پاس کرانے سے ہے یہ تو ہو نہیں ہے تم اس میں اپنا یوگدان لے کے بلکہ تمہیں انہیں پرنام کرنا چاہیے ٹیچرز کو پرنام کرنا چاہیے کہ یہ اس نیچر کا ویکٹی ہے وہ اپنے گروہ کو اس طرح کا سماند بھی دیتا ہے چیزوں کو سمجھتا بھی ہے بیکار کی باتوں میں نہیں پڑتا یہ بتا دیا کوئی چیز ایمپورٹنٹ کیسے ہے مطلب اس کی سمجھ اچھی ہے کیا ہے سمجھ اچھی ہے اور اس کے پیچھے بھی وہی کاران ہے جیسے جن کے جس دن پرمانتما نے گھڑے بنا بنا کے بھیجے ان میں تو کوئی انتر کیا ہی نہیں ہم سب بلکل بھنڈ بھنڈ ہیں لیکن جب ہمارے آپ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہو آپ نے کبھی سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں ایک جیسا بیبار کرتے ہیں سارے چھوٹے بچے ایک جیسے بیبار کرتے ہیں لیکن مابا آپ انہیں خراب کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے اسے سروع میں خوب ڈاٹتے ہیں اچھا ایسا ہے بدماس ہے یہ ہے وہ ہے اور تم بے وکوف ہو تم پتہ نہیں ہے تم کہہ کہہ کہ بدماس اسے بدماس ہی کر دو گے ہو جائے گا پڑا ہو بچے پالنا آسان تھوڑے گی بہت سمجھداری چاہیے یہ اس طرح کے بچے کوچنگ کا بھی نام روشن کرتے ہیں ٹیچر کو بلکہ ایسے اسٹوینٹ کو نمن کرنا چاہیے ٹیچر کا کوئی یوگدان نہیں ہے ایک ٹیچر ہوتے تھے وہ اٹی فائب پلس والوں کو ہی لیتے تھے انہ کا پوری دیش میں بڑا نام ہوا بہت سارے ایٹین دیئے بنسل سر کے نام سے انہ کا بنسل انسٹیٹوٹ چلتا تھا نیچے والوں کو لیتے ہی نہیں تھے ایک دن میں نے کہا آپ کا کیا یوگدان ہے یہ ساندھر لوگ ساندھر آپ نہ ہو تو بھی ساندھر ہی بنیں گے آپ کا کوئی یوگدان نہیں آپ کہو نا ایک ایٹ نکالو جو تھرڈ ویجنر ہے انہیں آئیٹی بنانے کی چھمتہ میرے اندر ہے آ جائیں میں بنا دوں گا ایسا ایٹ نکال کے دیکھو نا اللہ بکباس بات ہے جو بیکار ہے تو بیکار ہی رہے گا اس کا ہم کیا کریں پر میں کہتا ہوں کہ تھرڈ ویجنر والے وقتی کو جج بنا سکتے ہیں ہر حال میں بنا سکتا ہوں خراب سے خراب کو بنا سکتا ہوں یہ میں بادہ کرتا ہوں ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ کوئی اسٹوینٹ اپنا لیں بن جائے کوئی بھی اپنا لیں وہی بن جائے ٹھیک ہے نا تو یہ گلتی مت کریے گا آپ کہ جو میں آج پڑھا رہا ہوں اسے آپ تیار نہ کر کے آئے بھول ہے آپ انہیں سوراک کو بند کریے میں نے طریقے بھی بتا دیئے ایسا مت کریے گا یہ آپ کے لاب کے لیے ہے میرا طلاب آپ نہیں ہوگا پھر اور اور اسٹوینٹ آ جائیں اور اسٹوینٹ آ جائیں ایسے چلتا رہے گا لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ جو اسٹوینٹ آیا اور جس لکش کو لے کر جس وشواس کو لے کر اس نے سنسطان کو چنا اس وشواس کو یہ سنسطان پورا نہیں کر پائے جس وشواس سے آپ آئے ہیں پورا کرنے کے لیے ابھی تو آپ دیکھو ابھی بھی بچے جوئن کر رہے ہیں جیلو کے لیے جوئن کر رہے ہیں جس پندہ دن پہلے بھی جوئن کرنے والے ہوں گے اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہو صرف انسٹوٹ کو فائدہ ہوتا ہے تھوڑی سمجھ دیجئے آپ تیاری کرنا شروع کر دیئے ہیں تو آپ کو تیہ کرنا پڑے گا کہ اتنے دن بعد مجھے ایکزام دینا ہے کچھ اسٹووینٹ تھوڑے تھوڑے پڑھائی کرتے ہیں اور فڈا پڑ یہ بھر وہ بھر سارے ایکزام کا کوم بننے شروع کر دیتے ہیں یہاں فیل وہاں فیل پانچار ایکزام دیئے فیل ہو گئے یہ تو میرے کیا تقدیر میں نہیں ہے تقدیر تو ہی لکھ رہا تھا تو ہی بھاگ پر بدھاتا تھا اور تو ہی اپنے تقدیر کا ستیاناس کر رہا ہے تیار تو ہو بنا تیاری کے کچھے گھڑے میں پانی بننے کی کوسس پوٹ جائے گا آپ پوری تیاری ہو جائیں سلیبس پورا ہو جائیں اچھے سے پڑھنا ہو جائیں کوشنس کو اچھے سے پڑھنے کوشنس کے آنسر آنے لگے اب کہو کہ میں اب ایکزام میں جانا ہے کبھی کوئی گجرات بھرتا ہے کوئی دلی بھرتا ہے کوئی کہیں بھرتا ہے اور لیول ہے نہیں ٹرائل کے لیے جا رہا ہے ٹرائل تو یہاں کلیا کر رہا ہو اس ٹرائل سے تمہارا کونفیڈنس گرے گا کیا ہوگا کونفیڈنس گرے گا یہ جیون کی امارت ہے کس کی امارت جیون کی امارت جس میں آپ کو پورے جندگی رہنا ہے نوکری ملنی ہے جج بن جاؤ گا انترین سانس تک آپ کو پیسہ ملے گا آپ کے پتی یا پتنی کو بھی ملے گا یہ آپ کے گھر بنانے سے مکان بنانے سے بڑا ہے اس کے لیے آپ کے پاس ساندار آرکیٹیکٹ ہونا چاہیے کوئی بھی آرکیٹیکٹ نہیں پکڑنا ہے یہ بھی لوگ نہیں کرنا ہے کہ یہاں سے پتھر اٹھایا یہاں سے مٹی اٹھایا یا ایسے ہی کھٹا کر لیا ڈیر ہو جائے گا گھر نہیں بنے گا جو ابھی کوچنگ بھی وہ بڑی سسٹمیٹک کوچنگ لینے چاہیے یہ کوئی نیٹ کی جے ہی کی کوچنگ تھوڑی ہے اس میں تو ہزاروں بچے پاس ہوتے ہیں یہ تو بہت ان سے کافی جدہ ٹف ہے کتنے سے پاس ہوتے ہیں اور یہ بھول جانا آپ کا کوئی لیول تھا پیچھے یا نہیں تھا اس کوئی لیول کا معنی نہیں ہے پرانے لیول سے پرانے گولڈو میانڈلیسٹ ہو تو بھی پاس نہ ہو اور آپ بلکل تھرڈ وینر پاس ہوئے تو بھی پاس ہو سکتے ہو یہ تو آپ کی عطا ہے کرنا ہے زیادہ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو ہو گیا وہ ہو گیا اب مجھے اچھا سا پڑھنا ہے اچھے سے کرنا ہے اچھا پڑھنے کا مطلب سسٹمیٹک پڑھنا سائنٹیک آپ دیکھو سائنٹیفک ہی ہے تب ہی تو آپ تھنڈی تھنڈی ہوا کھا رہے ہیں یہ جان کا مطلب ہی ہے سسٹمیٹک تو پڑھائی پوری طرح سسٹمیٹک ہونی چاہیے ویجانک ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو جو میں بتا رہا ہوں ڈیلی کا ڈیلی اچھے سے یاد کرنا ہے مجھے نہیں پتا آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں جس کیٹیگری میں بھی آتے ہوں جہاں دکھی اپنی کیٹیگری کا اور چاروں کے لیے بتائے ہوئے سولیشن بتائے ہیں مجھے نہیں پتا آپ آپ کو پتا لگیا ہوا کہ آپ کس کیٹیگری میں ہیں